ایک مرتبہ حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے ایک کھچر پر سمانے سفر لادا اور چل پڑی ایک سہرہ میں سے گزر رہی تھی کہ اچانک کھچر مر گیا کافلہ والوں نے کہا کہ آپ کا سامان ہم اٹھا لیتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دے ارشاد فرمایا تم اپنی راہ لو میں تمہارے بروسے پر سفر نہیں کر رہی مجھے تو اپنے پروردگار پر بروسہ اور توقل ہے کافلے والی روانہ ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ تنہا رہ گئی سجدہ میں سر رکھ کر بارگاہِ الہی میں دعا مانگی اے اللہ ایک غریب اور مسکین مسافرہ عورت کے ساتھ کیا بادشاہ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں پہلے تو مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کی ہمت و دعوت دی اور پھر راستے میں لاکر میرے خچر کو چھیل لیا اور مجھے تنہا اس سہرہ میں چھوڑ دیا ابھی آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خچر اٹھ کھڑا ہوا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے اپنا سامان اس پر دوبارہ لادا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانگی اختیار کی اور حج بہت اللہ کی سعادت حاصل کی ایک دن حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں عبادتِ الہی میں مشغول تھی بے خوابی اور تھکاوٹ کے باعث نید نے بہت غلبہ کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ سو گئی رات کا وقت تھا کہ ایک چور حجرے میں داخل ہوا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی چادر اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگنا چاہا لیکن اسے باہر جانے کا راستہ ہی نہ دکھائی دیا آخر مجبور ہو کر اس نے چادر وہیں رکھی تو اسے سامنے دروازہ نظر آ گیا دروازہ دیکھ کر اس کے دل میں لالچ نے پھر سر اٹھایا اور چادر کھینچ کر باہر کی طرف جانے لگا تو اسے پھر راستہ نہ ملا اس نے کئی مرتبہ اسی طرح کیا لیکن جب بھی چادر اٹھا کر جانے کی کوشش کرتا اسے کوئی راستہ نہ دکھائی دیتا حیرانی کے عالم میں کھڑا تھا کہ حجرے کی ایک گوشے سے آواز آئی کہ حیران ہونے کی کوئی بات نہیں اس نے تو اپنے آپ کو ہمارے سپرد کیا ہوا ہے اس کی چادر کی ہم خود حفاظت فرمائیں گے تم تو چور ہو یہاں پر تو ابلیس جیسی طاقت کو ہمت نہیں ہوتی کہ نقصان پہنچا سکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کے صدقے سے ہمیں نیک کام کرنے اور بدی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہمارا خاتمہ بن ایمان فرمائے آمین سمہ آمین